موسیم شاہ کی طرف سے شالوں عزیزو تعلیمی ویڈیو سلسلہ کی یہ تیسری ویڈیو ہے جس میں آپ کو پہلے تو اسطلاح مدراش کے بارے بتایا جائے گا اور پھر گمارہ پر بھی گور کیا جائے گا سب سے پہلے تو میں آپ کا نہائیت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے میری اس چھوٹی سی کوشش کو اس رہا اور مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا ہوں لہٰذا آگے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میری حمد بندھاتے رہیں گے اور آپ کی آرہ میرا آگے کا راستہ واضح کرتی رہیں گی شکریہ عزیزو کیا آپ یہودی اسطلاح مدراش، گمارہ اور یہودی ربیوں کے بارے کچھ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو آج اس ویڈیو کی وساطت سے جان جائیں گے بس آپ میرے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا سب سے پہلے لفظ مدراش کے بارے آپ جان لیجئے کاموسل کتاب کے مطابق یہ لفظ پوری عبرانی بائبل میں ایک ہی کتاب میں دو جگہ استعمال ہوا ہے اولاں دوسا توارک تیروں باب اس کی بائیسویں آئیت ثانی دوسا توارک چوبیسویں باب اس کی ستائیسویں آئیت متذکرہ دونوں آیات میں مدراش کا معنی تفسیر کیا گیا ہے اس کا عام فہم مطلب کھول کر تفسیر کرنا ہے یہودیوں کے نزدیک تفسیر سے مراد نصیحت و بہتری کا درست ہوتا تھا لہٰذا وہ کسی بائبلی مضمون کو تصوری انداز میں لوگوں کو سمجھاتے تھے پروفیسر اسلم زیائی صاحب کے مطابق جب یہودی بابلی اسیری سے واپس آئے تو ان کو شریعت کے درست کی بہت کمی محسوس ہوئی اور یہ کمی اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی جب ملاکی نبی کے بعد کوئی نبی برپان نہ ہوا چونکہ نبوت کا سلسلہ تھمسا گیا تھا لہٰذا لوگوں میں شریعت کی جانگاری اور سمجھ بوجھ بھی کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی پھر یہودیوں کے دوسری دنیا کے ساتھ تعلقات بھی معاشی اور معاشرتی اور حکومتی سطح پر استوار ہو رہی تھے لیکن ساتھ ساتھ ان میں شریعت کو سمجھنے کی بھوک و پیاس بھی بڑھتی جا رہی تھی اس لیے یہ شریعت کو لوگوں کو ازاد تشریح کے ساتھ سمجھایا جاتا یعنی کسی بھی آیت یا بائبلی مضمون کو تصوری انداز میں لوگوں کو سمجھایا جاتا اس سکھانے کے انداز یا عمل کو مدراش کہا جاتا تھا ڈاکٹر موشے سائمن شوشان کہتے ہیں کہ مدراش کی اسطلاح کچھ خاص کتابوں کے لئے بھی استعمال کی جا سکتی ہے ان کے مطابق مشنا اور تالمود میں ایسے حصص مجود ہیں جو مدراش کا حصہ ہیں لفظ مدراش کی اصل دارش ہے عربی میں بھی اس کا یہی مادہ ہے اور اردو میں بھی درس کے معنی سکھانے اور مطالع کرنے ہی کے ہیں لہذا مدراش ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں شریعت کی عام فہم تشریع و تفسری کی جاتی ہے اب تالمود کے تعرف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدراش دو قسم کی ہے اولاً مدراش حلاقہ ثانیاً مدراش حاگادہ مدراش کے معنی سے تو آپ واقف ہو چکے ہیں جبکہ لفظ حلاقہ سے مراد ایسا درس ہے جس کے مطابق انسان اپنا چال چلن رکھے اسی طرح حاگادہ سے مراد ایسا درس ہے جس کی بنیادیں روحانیت سے جڑی ہوں یعنی اس میں قانونی تشریع نہ پائی جائے المختصر جسمانی چال چلن کا درس الہدہ ہے اور روحانی زندگی کا درس الہدہ ہے اسی تعلیمی انداز کو یہودی استاد اپناتے ہوئے بڑے بڑے مجموع سے محاطب ہوتے تھے اور المسیح کے زمانہ تک ہم یہی انداز دیکھتی ہیں اس کی مثال ہمیں پرانے اہدنامہ میں نہمیہ کی کتاب اس کے آٹھویں باب اس کے ساتھویں آیت سے آٹھویں آیت میں ملتی ہے پھر عالمانہ خیال یہ بھی ہے کہ جنابِ مسیح بھی کم و بیش اسی انداز کو اختیار کی ہوئے تھے جس میں وہ ہزاروں کے مجموع میں اپنے شاگردوں کی مدد سے تعلیمی سلسلہ کو جائے رکھتے تھے اب آئیے گمارہ کے اسطلاع کی طرف آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو مشنہ کے بارے بتایا تھا گمارہ اصل میں مشنہ ہی کی تفسیر ہے اس بارے پروفیسر اسلم زیائی تالموت کا تعرف لکھتے ہیں کہ یہ کام تیسری اور چوتھی صدی کا ہے یا پھر بعض دوسرے علماء کے مطابق یہ کتاب تیسری اور چھٹی صدی کے درمیانی عرصہ میں سامنے آئی لفظ گمارہ کے معنی سیکھنے علم اور فان کے ہیں چونکہ یہ مشنہ کے حصص کی توسیعی صورت ہے اسی وجہ سے بعض علماء اس کے معنی تکمیل کے بھی لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں گمارہ سے یہودی تاریخ اور رسم و رواج کی بھی جانکاری پرابط ہوتی ہے یاد رکھئے گا کہ مشنہ اور گمارہ اصل میں تالموت کے حصص ہی ہیں یعنی تالموت کے دو حصصے ہیں اولاً مشنہ ثانی گمارہ مشنہ حیقل ثانی سے لے کر اس کی تباہی کے وقت تک کے بزرگوں کی تعلیم پر مبنی ہے جبکہ گمارہ بابلی بزرگوں کے دور اور فلسطینی بزرگوں کے دور کی تعلیم اور مشنہ کی تفسیر پر مبنی حصہ ہے اسے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گمارہ دو قسم کی ہے اولاً بابلی گمارہ ثانی جروشلمین گمارہ آخر میں آئیے ہم ربیوں کے بارے جانتے ہیں ربیوں کے ذمہ تمام تناخ کا مطالع تعلیم و تربیت تفسیر و تشریح اور توزی وغیرہ تھی جوش انسائکلوپیڈیا کے مطابق لفظ ربی ہمیں تناخ میں نہیں ملتا پہلی دفعہ یہ مشنہ میں ربی گملی ایل جو کہ عظیم استاد ہلیل کا پوتا تھا پھر ربی سمین جو کہ گملی ایل کا بیٹا تھا اور سین ہیڈرن کا پہلا صدر بھی تھا اس کے لیے استعمال ہوا اس کی افضاد اسرائیل کے ان بزرگوں کے دور سے ہوئی جو بابل میں اسیری کا زمانہ گزار رہے تھے رب کی استعلا اصل میں بابلی استعمال کرتے تھے جو بابل کے مدارس میں پڑھاتے تھے تھیوڈوسیس دوم نے چار سو پچیس میں سین ہیڈرن اور صدارت کو مغلوب کیا اور پھر اس کے بعد سین ہیڈرن کا چناؤ تقریباً تھم گیا اور بابلی طریقہ کار کے مطابق منصفین کو رب کا لقب دیا جانے لگا عبرانی میں ربی سے مراد میرا مالک بھی ہے یہودی ربی کا چناؤ اور اس کو ربی کی خدمت سونپنے کے لیے اصل میں تئیس یا اکہتر یہودی اکابرین کی جماعت ہوتی تھی جسے سین ہیڈرن کہتے تھے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اختیار ان کو ان کے بزرگوں سے ملا اور جب ربیوں کا چناؤ ہو جاتا تو وہ معاشرتی یعنی کاروباری اور حکومتی فیصلے کر سکتے تھے اصل اصلا زیائی اس زمن میں کہتے ہیں کہ ربیوں کے یہ سلسلہ ازرا کہہن کے بعد شروع ہوا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ازرا کہہن سے ربیوں کا سلسلہ شروع ہوا یوں سوفرین یا فقی گروہ کا آغاز ہوا لفظ سوفرین کا معنی کتاب کے لوگ ہیں اس گروہ کی خدمات ہمیں دوسری صدی قبل از مسیح تک ملتی ہے ان کے بعد کے عرصہ میں حزدیم گروہ وجود میں آیا اور حزدیم کے بعد تقریباً 128 میں فریسی گروہ سامنے آیا یہی گروہ یہ ہوشوہ کے دور میں شریعت کی خدمت کرتا تھا انہی گروہوں نے اس سینہ بسینہ روایتیں نسل در نسل منتقل کی اور تقریباً دوسری صدی میں یہ زبانی شریعت کتاب کی صورت میں سامنے آئی عزیزو میری اگلی ویڈیو میں آپ کو بین الاحدین یعنی انٹر ٹیسٹیمنٹل پیڈیٹ کے بارے اگاہ کیا جائے گا جو کہ تقریباً عرصہ چار سو سال پر محیط ہے اور واضح رہے کہ اس موضوع پر بہت کم معلومات میں اثر ہیں عزیزو اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے اور آٹے میں نمک برابر بھی اس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اپنے عزیزو اقارب سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور ساتھ میں بنی ہوئی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تاکہ وقت پر آپ کو میری ہر ویڈیو آسانی سے میسر آسکے شکریہ